اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا نیوٹریشن آف بیکٹیریا بیکٹیریا کی خوراک یہ ہم پڑھ رہے ہیں بٹا یہ تیسرا ہمارا تیسرا یہ چوتھا لیکچر ہے الہ بی پارٹ فسٹ کی بک ہماری اس کا ہمارا مائیکرو بیالوجی پارٹ چل رہا ہے جو زیرو بک کے نام سے ہے پیج نمبر ہمارا سیونٹی ایٹ ہے بٹا خوراک کیا کہلیتا بیکٹیریا یہ بیکٹیریا نقصاندے بھی ہو سکتے ہیں بٹا اور بیکٹیریا دوست بھی ہو سکتے ہیں تو بیکٹیریا کی خوراک کیسے ہے بیکٹیریا نشو نمہ پانے کے لیے اپنی نسل بڑھانے کے لیے خود کو گروہ کرنے کے لیے کس طرح سے انرجی حاصل کرتا ہے کیا کیا خوراک کے اجزاء ہیں تو پڑھتے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں بٹا بیکٹیریا نیڈ انرجی بیکٹیریا کو ضرورت ہوتی ہے طاقت کی فار دیر گروت اپنی نشو نمہ کے لیے مینٹیننس خود کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے بیکٹیریا تو بیکٹیریا کو ہم دو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں بٹا جو ہم پڑھ کے آئے ہیں نائن تینٹ میں فرسٹ ایر سیکنڈر میں عام سی بات ہے ہیٹرو ٹرافک ایسے جاندار جو اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیٹرو ٹرافک جو آٹومیٹا کا اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں تو ہیٹرو ٹرافک بیکٹیریا آگے ان کو سپائرو سپرو فائٹس کہتے ہیں سپرو فائٹس اس کے مزید دو قسمیں ہیٹرو ٹراف کی سپرو فائٹ کون سے ہیں میک فوڈ بائی سیلف وہ خود بخود اپنا کھانا بناتے ہیں اور پیرا سائٹ پیرا سائٹ ایسے جاندار بٹا جو دوسرے جانداروں سے رہنے کی جگہ اور خوراک حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ پیرا سائٹ کہلاتے ہیں تو ایسے بیکٹیریا دے ڈیپینڈ آن ہوسٹ یہ میز بان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہیٹرو ٹرافک دونوں ایسے ہیں جو اپنے خوراک خود نہیں بنا رہے تو تو یہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں بٹا ہوسٹ پہ پھر آ جائے گا آٹو ٹراف آٹو ٹراف کیا ہوتے ہیں اپنے خود خوراک بناتے ہیں اس میں فوٹو سنتھیٹک آ جائیں گے پریزنٹ ان پلانٹس یہ پودہ میں پائے جاتے ہیں مٹا فوٹو سنتھیز وہ عمل جس میں پودے یا بیکٹیریا سورج کی روشنی کی موجودگی میں خوراک بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں فوٹو سنتھیز ٹھیک ہے تو ایسے فوٹو سنتھیز کرنے والے بیکٹیریا فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا کہلائیں گے پھر آ جائیں گے کیمو سنتھیٹک کیمیکل سے کسی کیمیکل سے خوراک بنانے والے پریزنٹ ان وارٹر یہ پانی میں پائے جاتے ہیں بوٹ بوت دا ہیٹرو ایڈ آٹو اور یہ کیمو سنتھیٹک جو ہے وہ آٹو بھی ہیں بٹا اور ہیٹرو بھی ہیں یعنی خود خوراک بناتے بھی ہیں اور نہیں بھی بناتے ہیٹرو ٹرافک کون سے ہیں بٹا جو خوراک خود نہیں بنا سکتے دوز بیکٹیریا which can not synthesize their own food ایسے بیکٹیریا جو اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے آرکال ہیکٹروٹروفک بیکٹیریا ان کو ہیکٹروٹروفک بیکٹیریا کہتے ہیں اس میں سپروفائٹس آگے بٹا دوس بیکٹیریا دیت گیٹ دیئر فوڈ فرام دیڈ آرگینیک مٹیریلز یہ اپنا جو کھانا ہے مردہ مٹیریل سے لیتے ہیں آرکال سپروفائٹس سپروفائٹس کہتے ہیں دے گیٹ دیئر فوڈ فرام پارشل ڈیکیڈ پلانٹس ایڈ اینیمل یہ اپنے جو کھانا ہے پارشل گلے سڑے پارشل کہتے ہیں بھٹا جو آدھا گلا ہوا آدھا بچا ہوا ہو ڈیکیڈ گلا ہوا پلانٹ درخت ہو گیا یا اینیمل یا جانور ہو گیا جیسے کچھ جانور مر جاتے ہیں بھٹا گل سڑ رہے ہوتے ہیں یا پتے وغیرہ درختوں کے یا درخت کی شاخیں یا کوئی درخت ایسے نیچے گھر گیا آندھی توفان وغیرہ میں تو جو وہ گلنا سڑھانا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں بیکٹیریا آ جاتے ہیں ان سے کھانا لیتے ہیں تو ان کو ہم کہا کہتے ہیں سیپروفائٹس جو پارشل ڈیکے ہوئے ہوئے پلانٹس اور اینیمل سے اپنا کھانا حاصل کرتے ہیں پھر آجیں گے پیرا سائٹ پیرا سائٹ میں نے بتایا بٹا ایسے جاندار جو دوسرے جانداروں سے رہنے کے جگہ اور خوراک حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو لقصان پہنچاتے ہیں جیسے سر کی جنویں ہو گئی پیٹ کے کیڑے ہو گئے اور جونکیں ہو گئی جونک اگر کسی نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ نیچے بنا بھی رکھیے بٹا یہ کسی دلدل وغیرہ میں نہروں دریاؤں میں کسی بھی انسان کے یا جانور کے جسم کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور خون چوس لیتی ہیں تو دیز بیکٹیریا یہ بیکٹیریا آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ڈان دیئر ہوسٹ یہ مکمل طور پر اپنے میز بان پر انحصار کرتے ہیں یہ اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے فار دیر سروائیول اپنے بچاؤں کے لیے زندہ رہنے کے لیے اس میں لیچ سا آگئی جس کو جونک کہتے ہیں بٹا اور پیٹ کے کیڑے آگئے یہ جونک بنا رکھی ہے انہوں نے یہ بٹا دیکھے ناک کے اندر گھس گئی تھی شخص کے جونکیں دکھا رکھا ہے پکچر میں اور یہ مختلف ہزاروں کے ساتھ یہ ناک سے نکال لی ہے جونک اور یہ بٹا مختلف قسم کے اور آگئے ہیں یہ فنجائی دکھا دیئے انہوں نے ہیومن انٹرسٹائنل پیراسائٹ آنٹوں کے اندر رہنے والے پیراسائٹ یہ دیکھیں بٹا یہ وپ وام ہے یہ پیٹ کا کیڑا ہے یہ ٹیپ وام ہے یہ اس طرح جس کے اندر سیگمنٹ سے بنے ہوئے ہیں یہ راؤنڈ وام ہے یہ گول گول اور یہ جی آئیڈیا ہے یہ بھی پیٹ کا کیڑا ہے ہک وام اس کے آگے ہک بنا ہوتا ہے یہ چپکا چپکا لیتا ہے خود کو آنٹوں کے ساتھ اور یہ کوکسیڈیا ہے یہ آنٹوں میں یہ آنٹوں کے پیراسائٹ ہیں آنٹوں میں رہنے والے ان کے بارے میں معلومات اس لیے دی جا رہی ہیں بٹا کہ میڈ وائف کو لہش وی کو ان سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ دیکھیں آنٹوں کے مختلف قسم کے یہ سکیرس ہیں یہ چمونے جس کو کہتے ہیں ہیمن ویپ وام ہے یہ اور یہ مختلف قسم کے پیٹ کے کیڑے دکھا رکھے ہیں سمٹمز آف پیراسائٹ اگر آپ کے جسم میں کوئی پیراسائٹ موجود ہیں کیڑے وغیرہ موجود ہیں تو اس کے علامات کیا ہوں گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا یہ دیکھیں بیٹا سلیپنگ پرابلم ہوں گی اس شخص کو یہ دیکھیں یہ سو نیرہ ٹھیک سے ہے ڈرولنگ ڈیورنگ سلیپ ڈرولنگ کہتے ہیں بٹا رال ٹپکنا بہکی بہکی باتیں کرنا تو سلیپ کے دوران سوتے دوران اگر ڈرولنگ ہو رہی ہے رال ٹپک رہی ہے بہکر آدمی تو سمجھ لیں پیٹ میں کیڑے ہیں کچھ نہ کچھ پیراسائٹ کا حملہ ہے اور کہتے ہیں جنیشنگ آف ٹیتھ دانتوں کا چبانا دانتوں کا بجانا کڑکانا رات کو سوتے وقت سنورٹنگ، سنورنگ، خراتے لینا، انسومنیا، نید کا نہ آنا، ٹویچنگ، جبڑے کا مڑنا، ڈیورنگ سلیپ، سوتے وقت تو یہ سلیپنگ ڈیس آرڈر اگر ہیں تو سمجھ لیں آپ کی باڈی میں پیراسائٹ ہے اپیٹائٹ بھوک کو کہتے ہیں بٹا میدے میں اگر سالٹ کریونگز اگر آپ کو نمک کی زیادہ طلب ہو رہی اس کو کہتا ہے سالٹ کریونگز تو سمجھ لیں پیراسائٹ پیٹ میں کیڑے ہیں اور اس نے نمکیات ساری لے لی ہیں اور آپ کو نمک کی طلب ہو رہی ہے جو لوگ نمک زیادہ کھاتے ہیں ان کو دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کو خواہش شدید ہونا کریونگز کہتے ہیں اور ایوننگ سویٹ رش اور شام میں ان کا میٹھا کھانے کو بہت دل کرتا ہے تو سمجھ لیں ان کو پیراسائٹ کا حملہ ہو چکا ہے مینٹل اینڈ انرجی دماغ کے اندر اور مینٹل کے آپ پرابلم آئیں گی اگر پیراسائٹ ہیں پیٹ کے کیڑے ہیں ڈپریشن ہر وقت پریشانی رہے گی میمری گیپس انسان کو کچھ یاد نہیں رہے گا ڈیزینس چکر آئیں گے ٹائٹنس تھکا ہوا ہوگا ریسلسنس بے آرامی ہوگی فیٹیگ بھی تھکا ہونا ٹائٹنس بھی تھکنا فیٹیگ بھی تھکان ہوگی ریسپائریٹری سانس کے مسائل کف کھانسی ہوگی یا کوگ نہیں پڑنا کف پڑنا رنی نوز ناک بہے گی اس کی تو اگر ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو سمجھ لیں آپ کو حملہ ہو چکا ہے پیراسائٹ کا پھر آ جائے گا گیسٹو انٹسٹائنل ٹیکس یعنی کہ آپ کے میدے میں کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں ڈائریا موشن لگیں گے آر کانسٹیپیشن یا قبض ہو جائے گی یا موشن لگ جائے کریں گے یا قبض ہو جائے کریں گی وومٹنگ الٹی آئیں گی بلوٹنگ مروڈ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی بھارہ پن فیلیٹولنس بلوٹنگ بھی بیٹا پھولنا اور فیلیٹولنس بھی اسی قسم کی جس میں گیس ہوتا ہے پیٹ میں اور آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مختلف قسم کی تو یہ بیماریاں اگر ہیں سمجھ لیں تو آتوں میں کوئی نہ کوئی پیراسائٹ موجود ہیں ابڈومینل پین پیٹ میں درد ہونا آفٹر ایٹنگ کھانے کے بعد پمکن سیڈز قدو کے بیج یا پمکن سیڈ وغیرہ کھانے کے بعد انڈائیجیشن آزمہ خراب ہو جانا ان چلڈرن بچوں میں ایچنگ خجلی ہونا آف دا اینس پکھانے والے سراخ کے اوپر خجلی ہونا ان ایوننگ شام کے وقت تو یہ سمجھ لیں کہ پیراسائٹ آ چکے ہیں پھر آ جائیں گی ویزیبل سائنس ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو جسم پہ نظر آئیں گی وہ کون سے ہیں ریش خجلی ہونا لال نشان ہونا اینڈ پیمپل زون دا سکین جلد کے اوپر دانے بننا انکریز میوکس رال کا یا ناک کے اندر سے سکریشن کا بہنا اس کو انکریز میوکس کہتے ہیں اینڈ سکریشن اور جلد کے اوپر پسینے زیادہ آنا ایچنگ خجلی ہونا ہیئر لاؤس بالوں کا گرنا بالڈنیس گنجا پن اینڈ ڈینڈرہ فور خشکی نیلز فلینکنگ ناخونوں کا خود بخود ٹوٹنا اینڈ بریک ٹوٹ جانا ڈارک رنگز اراؤنڈ دا آئی اور آنکھوں کے گرد کالے ہلکے بننا یہ ساری کی ساری علامات کس کی ہیں پیرا سائٹ کی ہیں پیٹ میں کیڑے ہیں ادر سائنس دوسری سائنس دوسری علامات کیوں ہیں ہیڈک سر میں درد ہونا پین درد ہونا ہیڈک سر کا درد پین ویسے درد بٹا سم ٹائمز وید فیور اکسروکات بخار کے ساتھ ہونا انفلمیشن آف دا مسلز پٹوں کی سوزش ہو جانا انڈ جوائنٹس اور جوڑوں کی جس کو آرثرائٹس کہتے ہیں اور ریفریکٹری ریفریکٹری انیمیا انیمیا کہتا ہے خون کی کمی اور ایسی خون کی کمی جو کسی چیز سے بھی دور نہ ہو آپ یعنی کہ مطلب خون کی بوتل بھی لگوا ہوگے پھر ایچ بھی چک کروا ہوگے تو پھر آپ کو جو ہے وہ بلڈ کی کمی فیل ہو رہی ہوگی کیا وہ آپ کی ساری جو طاقت ہے خون ہے وہ تو آپ کے پیٹ کے کیڑے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے لیک آف ٹریس ایلیمنٹس جو ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جیسے مگنیشیم پوٹاشیم کیلشیم آپ کی باڈی میں تھوڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور کی کمی ہو جانا جسم میں کیونکہ وہ تو پیٹ کے کیڑے آپ کے لے رہے ہیں ساری چیزیں لو ایمیونٹی آپ کا جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جانا منسٹویل اور عورتوں میں جو منسز آنے کا سسٹم ہے وہ بھی ایرائگولر ہو جانا اور ہارٹ اٹیک دل کا اٹیک آ جانا تو یہ ساری کی ساری بہت ساری سمٹمز ہیں کہ اس کی پیراسائٹ کی بٹا تو یہ ضروری نہیں پیراسائٹی ہو لیکن یہ پیراسائٹ کے علامات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ دکھا رکھا انہوں نے آٹوٹراف اور ہیٹروٹراف آٹوٹراف بٹا وہ ہیں جو اپنی خوراق خود بنا سکتے ہیں ہیٹروٹراف جو خوراق نہیں بنا سکتے آٹوٹراف جو ہیں یہ دیکھیں پودے ہیں الگی ہے کچھ بیکٹیریاں ہیں اور فائٹو پلینکٹن فائٹو پلینکٹن ایسے پودے جو تیرتے ہیں پانی میں تو یہ پودے ہی ہیں یہ پانی میں ہوتے ہیں فائٹو پلینکٹن یہ خود خوراق بنا سکتے ہیں اور ہیٹروٹراف میں یہ دیکھیں بلیاں آگئے انیملز اور یہ تطلیاں آگئے یہ خوراق نہیں بنا سکتے فنجائی بھی اپنے خوراق نہیں بنا سکتا کچھ بیکٹیریاں ایسے ہیں جو خوراق نہیں بھی بنا سکتے اور کچھ بنا بھی سکتے ہیں اور موس پروٹوزواج اس میں ہمیبا پیرامیشن وغیرہ آگئے یہ بھی ہیٹروٹراف میں آتے ہیں خوراق خوراق تیار نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بٹا آٹوٹرافک اور ہیٹروٹرافک یہ آٹوٹرافک ہے بٹا خود بخود خوراق تیار کرنا فوٹو سنتھیٹک آگئے میں نے بتایا تھا سورج کی روشنی کی موجودگی میں خوراق تیار کرنے کا عمل فوٹو سنتھیسز کراتا ہے پروسس وہ پروسس کلورو فل کی موجودگی میں یہ گرین مادہ ہوتا ہے کلورو فل بٹا پودوں کا رنگ گرین اسی کلورو فل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کلورو فل سورج کی روشنی کو کیپچر کرنے کے لئے ایک بہتری انمادہ ہے ڈیفرس فرام کلورو فل آف پلانٹس یہ مختلف ہوتا ہے پودوں کا جو کلورو فل ہے یوٹیلائز ایج ٹو ایس یہ ایج ٹو ایس کو استعمال کرتا ہے انسٹیڈ آف وارٹر پانی کی بجائے ایج سورس ہائیڈروجن کے لئے انڈ لیبریٹ آکسیجن اور آکسیجن حاصل کرتا ہے تو یہ فوٹو سنتھیٹک ہیں یہ بھی بٹا پھر آ جائیں گے کیمو سنتھیٹک جو کیمیا ایکیمیکل سے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں آکسیڈائز ان آرگینک سبسٹانسز یہ ان آرگینک سبسٹانسز کو آکسیڈائز کرتے ہیں جیسا کہ امونیا ہو گیا سچ از امونیا ان ایش تری فرمولہ ہوتا ہے نائٹریٹ سلفر انڈ فیرس ان چیزوں کو بٹا آکسیڈائز کرتے ہیں فرام سوائل مٹی سے اینڈ ایش ٹو او اور پانی کو تو اس سے خوراک بناتے ہیں ان سب چیزوں سے تو وہ کیا کہلائیں گے کیمو سنتھیٹک تو ہم نے بٹا دیکھا ہیٹرو ٹرافک بھی دیکھا آٹو ٹرافک بھی دیکھا اور کیمو سنتھیٹک بھی دیکھا فوتو سنتھیٹک بھی پڑا ہم نے یہ آٹو ٹرافک کی دو ایک قسمیں تھی فوتو سنتھیٹک والے ٹیبل آف بیکٹیریا وہ صورتحال جو بیکٹیریا کی نشو نما کے لئے اور زندہ رہنے کے لئے ضروری ہیں وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں بٹا آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ